چودہ سو عرب کا جو سرکلر ڈیٹھ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو ڈیفرینشل ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے پورا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تو منشٹری آف پاور نے یہ جو ایکوہ پاور والے کو بتایا کہ دیکھو ہمیں اور مزید تائم چاہیے اور اتنا زیادہ نہیں انشاءاللہ یہ کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایکوہ پاور والے وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں دو ہزار میگا وارس دو ہزار میگا وارٹ لگانا ہے یہاں پاکستان لیکن انہوں نے کوئی ایڈنٹیفائی کی ہے کہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہ بھی گوادر والی سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے بلوچستان کوسپل بیلٹ کے اوپر کیونکہ وہاں ہمائے وغیرہ تیز چلتی ہیں لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ ضرور ہم لوگ تو بہت خوش ہے کہ سعودیز آ جائیں موسٹ ویلکم لیکن ہمارے پاکستانی انویسٹرز بھی تو ہے وہ بھی تو تیار ہے انویسٹ کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو بالکل سائٹ لائن کر دے وہ بھی تو جوانٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں جوانٹ وینچرز ہو سکتے ہیں سعودیز کریں جوانٹ وینچرز کریں ہمارے پاکستانی اس وقت جمپیر اور گھاروں میں وہ تو سارے ہمارے لوکل پاکستانی انویسٹرز ہیں ان گھاروں میں کوئی بہت بڑی سولر میں انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے پہلے تو سنتے تھے وینڈ میں وینڈ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئی بہت کوئی 1000 میگا وارڈ کا کوئی وہاں لگیا ہو وینڈ پرانڈ لگیا ہو وینڈ فارم لگیا ہو نہیں وہ تو مجھے پتا نہیں کہ exactly کتنا ہے لیکن کافی لوگ آگئے ہیں لیکن وہ تیار ہے کہ ہمیں اور مزید انویسٹ کرنے کے لے تیار ہے خوشی کے بات ہے تو سعودیز ہے اور I'm sure کہ UAE والے بھی آئیں گے ہمیں بھی دوں ندیم پتا نہیں ہے کیا ہے کہ suddenly دنیا کو بڑا انٹرسٹ آ گیا ہے پاکستان میں پاکستان now is open for business اور وزیراعظم صاحب نے یہ دبائی کی کانفرنس میں ضرور کہا کہ آپ لوگ آ جاؤ کہ آپ نے یہ opportunity کو miss نہ کر دیں تو وہ انٹرسٹ ہے پاکستان میں جتنی انویسمنٹ سعودی اعلان کر رہے ہیں کم و بیش ایسا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ UAE سے بھی اتنی انویسمنٹ آ سکتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے اتنی نہیں آ سکتی اس سے کم آئے گی کوئی موٹا سا نمبر کوئی بولے جو آپ کی تو کوئی وہاں ان کے ساتھ کوئی وہ لوگ definitely یہ جو دو پاپلانٹ جو پرائیوٹ پرائیوٹیزیزیشن کمیشن جو فروکڑی اس میں تو definitely انٹرسٹ ہے وہاں تو سب کا انٹرسٹ ہے دیسیلیریشن پلانٹ میں انٹرسٹ ہے دیسیلیریشن پلانٹ پر بھی انٹرسٹ ہے اکو پاور پر بھی انٹرسٹ ہے الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمت کے کرنا ہے جس بات ہی نہیں کرنے we do not want to give too much اس کے بعد میں ہم لوگ یہ فیلنگ ہو کہ we have given too much returns ایک ریجنبل ریٹرن ہونا چاہیے ایک مارکت بیس ریٹرن ہونا چاہیے جو افورڈی بلو ہمیں پیسے بھی جانے ہیں بعد میں انہوں نے منافع وغیرہ لے کے جانے اپنا باہر پروفیٹ ریپیٹریشن کرنی ہے وہ ہمارے پاس اتنے مسائل بھی ہونا چاہیے دلکل دلکل we've got to be very careful I'm not the type of person کہ میں I like to do my numbers I like to check اور ملک کا نقصان نہ ہو over the next 5, 10, 15 years we must be able to say we must have 15 سال بعد we must still say کہ یہ investment win-win ہے یہ نہ ہو کہ investor فائدہ ہوتھائے اور ملک کا فائدہ نہ ہو یہ اس کی مجھے یہ ڈر ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے ہے III موسیقی